ارے یا چوپ یا ہم لوگوں کو یہاں پر کس نے بلایا یار ارے یا ہمار میں مجھے نہیں پتا یا ارے میرا کشان سے کسی خطرناک بندے نے بلایا گا اور یہاں پر ہائیڈنگیل کا بہت خطرناک میچ ہونے والا یار لیکن یا کون ہو سکتا ہے بھائی اب ارے ہمار میں مجھے تو بلکل وائیڈن نہیں ہے یار ارے یا ہمار میں مجھ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کس نے بلایا گیا ارے ایک مرے ایک مرے ارے نو بیتا ارے نوپیتا کیا حال تیری ارے نوپیتا تُو نے ہم کو بلایا گیا یار ارے ہاں میں نے تم سب کو بلایا ہے اور اب میں تم لوگوں کے ساتھ کھیلوں گا ڈوری مون کا گیجٹ تو کام کر گیا آپ جلدی سے چھپو ارے یار یہ کیسی باتیں کر رہا ہے نوپیتا ارے امان بھئی نوپیتا کو چھوڑ اور بھاگو چھپو ارے اگر نوپیتا نے بھائی ڈوری مون سے گیجٹ لے کر ہم لوگوں کو فسار دیا یار ارے یار امان بھئی نوپیتا ہت دفعہ گیجٹ کا غلط استعمال کرتا ہے جب ڈوری مون کو پتا چلے گا نا امان بھئی اس کو بہت ماری گا ارے یار جب تک دوری مون کو پتا چلے گا یار تب تک ہماری گیم تو بچ جائے گی نا یار ارے نوپیتا دوری مون کو گیجٹ کا غلط استعمال مت کر جب ڈوری مون کو پتا چلے گا نا تیرے کو بہت ماری گا ارے ہاں یار نوپیتا دیکھ غلط استعمال مت کر اجر کا غلط استعمال کر رہی ارے سنچین پنچین اور چوپ اس پاگل کو مس سمجھو یارے نوبیتہ بالکل بھی نہیں مانے گا اس نے غلط استعمال کر لیا جلدی سے چھپو تم لوگ ارے پنچین اور سنچین میرے خیاس یار امان بھائی صحیح کہہ رہا ہے یار جلو چھپتے ہیں یار ارے گئیز میں یہاں پہ کھڑا ہو جاتا دیکھو یار گئیز مجھے ہر چیز یہاں سے نظر آ جائے گی یار اور امان بھائی تو یار سب سے اوپر چھپتے ہر دفعہ ارے سنچین اس نوبیتہ کو سمجھانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے یار جلی جلدی آجے سنچین ہم چھپ جاتے ہیں یار اس سے پہلے کہ نوبیتہ ہم لوگ کو مار دی ارے گئیز میں یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں دیکھو گئیز یہ کتنی انچی جگہ ہیں یہاں سے مجھے ہر چیز نظر آجے گی ارے یار گئیز امان ٹیم ساری کی ساری چھپ گئی میں تو نوبیتہ کو سمجھا رہا تھا لیکن نوبیتہ سمجھنے کے لیے معنی نہیں رہا یہی دوری مون کا ہر دفعہ غلط استعمال کرتا ہے ارے یار دوری مون کا نہیں دوری مون کے گیجٹ کا ویسے ٹیکنیکلی ہاں یار دوری مون کا بھی غلط استعمال کرتا ہے دوری مون نے اس کو گیجٹ دیا ہوگا ہم لوگوں سے ملنے کے لیے اور یار یہ دیکھو گئیز ہم لوگوں کے ساتھ گیمیں کھیل رہا ہے ارے یار امان بھے وہ بھی خطرناک گیمیں چلو گئیز میں یہاں پر چھپ جاتا ہوں کوئی مسئلہ ہوا تو ٹرین میں بیٹھ کے بھاگے ہوں گے اوکے سو گئیز امان ٹیم نے سارے کے سارے خطرناک راستوں پر اپنا جال بچھا لیا ہے اب بھائی دیکھتے ہیں کہ یہ گرین گوبلن کہاں پر چھپتا ہے ارے یار امان بھے بیسے یہاں پر چھپنے والی خطرناک خطرناک جگہیں ہیں یار ارے ہاں یار بھائی واقعی یہاں پر تو زیادہ ہی خطرناک جگہیں ہیں چھپنے کے لیے اوکے سو گئیز ابھی جا رہا ہے چھپنے کے لیے سوپر مین ارے امان بھے سوپر مین کہاں پر چھپے گا آپ کو کیا لگتا ہے یار ارے یار یہ خطرناک فیکٹری ہے چوب یہ سوپر مین کو چھپنے کے لیے بہت جگہیں مل جائیں گی بھائی ارے امان بھائی یہ تو نیچے کی طرف چلا گیا ارے ہاں بھائی صاحب آئی نو یہ نیچے کی طرف چلا گیا لیکن اس کو میرے خطرناک جگہ پسند نہیں آئی ابھی یہ آگے کی طرف جا رہا ہے دھونڈنے کے لیے ارے امان بھے نوپیتہ کو سمجھاؤنا یار ابھی میں کیسے سمجھا سکتا ہوں بھائی یہ نوپیتہ تجھے پتہ گلت استعمال کرتا ہے گیجٹ کا اور اس کے بعد پھستا ہے ارے امان بھے میرے خطرناک سوپر مین چھپ گیا بھائی صاحب اس نے گلت استعمال جب تک ڈوریمون کی گیجٹ کا ناک یعنی اس کو سکون نہیں ملتا ارے امان بھے بس بلکل صحیح کہہ رہے امان بھے جب تک یہ گلت استعمال نہیں کرے کہنے امان بھے اس کا کھانا عظم نہیں ہوگا وہ ہی نا یار بھائی ارے امان بھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صرف اور صرف چھپنا چاہیے اور امان بھے اور کچھ نہیں ارے یار بلکل صحیح کا چوب تنہیں ہم اور کچھ کر بھی نہیں سکتے اس کو ارے ٹھیک ہے امان بھے بس پھر ہم چھپتے ہیں اوکے سو ابھی جا رہا ہے آئرن مین چھپنے کے لیے ارے امان بھے آئرن مین تو میری طرف آ رہا ہے ارے سنچین تو اوپر کھڑا ہویا تو فکر مت کر ارے امان بھے مجھ کو دیکھ لی کہ یہ ارے نہیں دیکھا تجھے بھائی ارے ہاں یار امان بھے تو مجھے دیکھے بغیری آگے چلا گئے آنا بھائی سنچین میں تجھے کہا تھا نا تجھے نہیں دے سکے کیونکہ تو اونچی جگہ پہ کھڑا ہے اور بھائی اونچی جگہ پہ دیکھنے کے لیے گردن کو کرنا پڑتا ہے اوپر کی طرف اور یہ لوگ تو گائز اوپر دیکھتے ہی نہیں ہے اس لیے تو گائز ہمیشہ میں اوپر چھپتا ہوں ارے ارے یہ واپس اوپر کیوں چڑھا ہے گائز مجھے لگتا ہے کہ اس کو کوئی جگہ ملی لیکن گائز واپس سے نیچے آگیا ہے ارے ارمان بھائی آئرنمن بہت کنفیوز ہو ہو اس کو میرے خاص جگہ نہیں مل رہی ارے اس کو جگہ کیسے نہیں ملے گی بھائی چوپ یہاں پر بڑی خطرناک جگہیں چھپنے کے لیے ارے واقعی ارمان بھائی جگہ ہے تو بڑی خطرناک کے لیے گی ارمان بھائی اتنا زیادہ ٹائم کیوں لے رہا ارے ٹائم لے گی اچھی جگہ پر چھپے گا ارے ارمان بھائی مجھے تو لگتا ہے لکڑی ہے یار ابے لکڑی ہو یا پتھر ہو ہم کیا کس ہتے چوب ہم لوگوں نے صرف اسے چھپنا ہے یار ارے ارمان بھائی دیکھو یہ سٹون مین اس کے نیچے کھڑا ہو گئے یار ارے یہ کر کیا رہا ہے یار ارے ارمان بھائی یہ پکا مرے گا ارے واقعی یار یہ کوئی زیادہ ہی مزے لے رہا ہے اور یہ ہائیڈن گل کیم کو کوئی زیادہ ہلکیں میں لے رہا ہے یہ پکا مرے گا بھائی لکڑی دیکھتے ہیں ہلک کہاں پر چھپتا ہے گائز یہ تو ہلک بھائی سب کو دھکے مار مار گئے اوپر کی طرف جا رہا ہے ارے ارمان بھائی دیکھو یہ نیچے سے لوگوں کو گسہ دلا گیا ارمان بھائی اوپر جا رہا ہے کہ لوگ اوپر آگے نے اس کو پکا ماریں گے یار ارے نہیں بھائی یہ اوپر نہیں آ پائیں گے یہ دیکھو لوگ اوپر نہیں آرے لیکن یار ہلک نے بھائی خطرناک اسم کے دھکے دیئے لوگوں کو ارے اوپر بہت ڈرہا ہوئے بچار ہے اوپر نوپی تھا تھا یار ہم لوگ دریں گے یہ اوپر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا یار ارے میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم نوپی تھا تو چھپیں گے یار ارے اس کا اوپر پڑھائی لکھائی پہ تو دل کرتا نہیں اوپر اب یہ یہاں پر آگے ہم لوگوں کو تنگ کر رہا یار ارے بھائی یہاں پر اگر سنیوں آ جائے نا تو بھائی اس کا موں ٹوڑ دے گا ارے اوپر ہاں یار میں تو پہلے سوچا تھا کہ نوپی تھا کو یہ لوگ کیوں مارتی لیکن اوپر اب پرتا چلا یار اوپر نوپی تھا کی گلتی ہے یار ارے واقعی یار یہ دیکھو نا گائز کتنے زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں ڈوری مون کے گیجٹس کے ارے وہ ہی نا یار اوپر دوری مون بچار ہے اس کی اتنی زیادہ مدد کرتے ہیں ارے اوپر بھائی یہ دیکھو یار کس طرح استعمال کر رہا ہے ہم لوگوں کو بھگا رہا ہے یار اوپر ہم تو دوری مون کے دوست ہیں یار ارے چوبہ اب کیا کر سکتے ہیں یار ارے اوپر بھائی اب بس جو ہو گیا تو ہو گیا اب چھپو یار اپنی جان بچھو یار اوپر دوری مون کو پتا چلے گا اس کو سبق سکھائے گا یار ارے ہاں ہاں دوری مون کو پتا چلے گا اس کو پکا سبق سکھائے گا اوکے سو گائز میرے خیال سے تھینوس بھی چھپ چکا ہے اب باری آئیے اس گارڈ کی دیکھتے ہیں کہ یہ گارڈ کہاں با چھپتا ہے ارے اوپر بھائی یہ کیا کر رہا ہے یار ارے چوب مجھے نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہے ارے اوپر بھائی یہ دیکھو ادھر ہی چھپنے کی کوشش کر رہا ہے یار میری والی ٹکنیک ارے بھائی سب آگے سے گھوم کے پیچھے آگیا ارے اوپر بھائی دیکھو کتنا چلا کے یار یہ تو نوبیتہ سمجھے گا اوپر بھائی آگے کی طرف گیا ہے لیکن اوپر بھائی یہ تو پیچھے کی طرف ہی چھپا ہے ارے یار واقعی اس نے بھائی اس دفعہ بڑی چاہ کی ہے گائز فائنلی ابھی یہ سکویڈ ڈولوس کے بعد آئے گا نوبیتہ ڈھونڈنے کے لیے ارے اوپر بھائی آپ کو کیا لگتے ہیں سب سے پہلے کون مرے گا ارے یار بھائی مجھے بالکل بھی آئیڈے نہیں سب سے پہلے کون مرے گا سارے کی سارے لوگ بہت اچھی جگہ اوپر چھپے ہیں ارے واقعی یار امان بھائی یہاں پر چھپنے کی جگہ ہے بہت زیادہ یار وہی نا بھائی سارے کی سارے لوگ بہت اچھی جگہ اوپر چھپے ہیں آپ دیکھتے ہیں گا یار کون سب سے پہلے پکڑا جاتا ہے ویسے گائز وہی پکڑا جائے گا جو پنوتی ہوگا ارے واقعی یار امان بھائی پنوتی ہوگا لیکن رمان بھائی مجھے لگتا ہے سب سے پہلے یہ پتھر والا انسان ہے یہ پکڑا جائے گا اورے ہاں بھائی اس کو تمہیں بھولی گیا تھا یہ بہت گندی جگہ پر چھپایا جانے کے کھلے میں اورے ہاں بھائی وہی یار اس لکڑی کے چورے کے نیچے چھپ گیا یار اورے ہاں یار واقعی یہ تو لکڑی کے چورے کے نیچے چھپ چکا ہے اور یہ ڈول کیا کری یار اب بھی تک چھپی کیوں نہیں ہے اوکے تو گائز یہ ڈول بھی چھپ چکی ہے اوکے تو گائز نے واقعی میں سنچین کو نہیں دیکھا اور بھائی صاحب یہ وہاں پر جا رہا گیا جہاں پر سٹون مین نہیں چھپا تھا اوکے تو گائز کا مطلب یہ کہ یار سٹون مین ابھی تک سیکیور ہے اوکے تو گائز یہ جگہ تو میں نے دیکھی نہیں تھی گائز اورے یار امان بھائی کتنی اچھی جگہ پر یہ دیکھو گیا لیکن امان بھائی سٹون مین کی طرف میرے خند سے جا رہی ہے تو ارے یار پتہیں اسٹون مین کہاں پر چپا تھا ارے ارمان بھائی دیکھو کہاں سے گیا تھا اور کہاں سے نکلا یار ارے گائز یہاں پر تم لوگوں کو یاد ہوگا آئرن مین چپنے کے لیے آئے تھا لیکن بھائی تھینک گوڑ آئرن مین یہاں پر نہیں چپا ورنہ بھائی آئرن مین یہاں پر وہ انسان ہوتا جو جب سے پہلے مرا ارے ارمان بھائی نوبی تا دیکھو اوپر چٹ چٹ کے دھون رہا یار ارے اس کو سٹون مین نظر کیوں نہیں اور اب بالکل سامنے سٹون مین کھڑا ہوا ہے ارے ارمان بھائی آپ کی کہنے کی دیر تھی اور اس نے دیکھو ارمان بھائی سٹون مین کو دیکھ لیا میرے کھیل سی ارے یاس 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 گائز سٹون مین کو اس نے دیکھ لیا اور سٹون مین کو اس نے مار دیا کرنٹ اور گائز یہاں پر سٹون مین ہو چکا ہے ایک سپائر اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا شکار اس کا کون ہوتا ہے ارے امان بھے سارے کی سارے لوگ خطرناک جگہ پر چھپے ہیں دیکھو امان میں ڈھونڈنا کتنا مشکل ہو رہا ہے اس کا ارے یہاں سے وہ تھینوس بھاگا تھا نا بھائی ارے یار وہی امان بھائی اگر یہ لوگ یہاں پر چھپتے نا تو ڈوریمون کب کا ڈھونڈ لیتے ہیں ان کو ارے ڈوریمون نہیں بھائی نوپیتا ارے ہاں امان بھائی ڈوریمون تو بہت اچھا ہے یار ارے گائز نے سپائیڈر مین کو دیکھ لیا اور گائز یہ اس نے مار دیا سپائیڈر مین کو ارے یار امان بھائی سپائیڈر مین بھی پاگل ہے یار کھلے کھلے میں کیوں چھپا ہیں ارے یار امان بھائی سپائیڈر مین کو یہاں پر نہیں چھپنا چاہیے تھا یار ارے یار چوب وہ سمجھ رہا تھا کہ بیک سائیڈ سے یہ نوپیتا نہیں آیا گا لیکن یار اس کو کیا پتا کہ نوپیتا کتنا زیادہ چھرارتی ہے یہ بھائی ساب ہر جگہ پہ ڈھونڈے گا لیکن آج تو یہ گائز گیجٹ کی مدد سے اس دنیا میں آیا اور گائز اگر اس کے پاس گیجٹ ہے تو تم لوگ سوچ لو اس کے پاس کتنی زیادہ پاور ہوگی ارے امان بھائی دیکھو سکوئیڈ ڈول یہاں پر چھپنے والی تھی نا ارے یہاں پر چھپنے والی تھی اور گائز یہ یہاں پر نہیں چھپی اس کا مطلب یہ کہ سکوئیڈ ڈول بھی بچ چکی ابھی تک تو ارے امان بھائی دیکھو وہ سکوئیڈ ڈول لیچے کھڑی ہوئی ہے ارے بھائی تو کیا دیکھ رہا ہے سنچین سکوئیڈ ڈول اوپر کھڑی ہے ارے ارے امان بھائی ہے مجھے تو ٹینچن ہو رہی ہے ارے کسی کی ٹینچن بھائی تو تو بہت دور ہے ارے امان بھائی اس کے پاس ڈوری مون کی پاورز ہے یار یہ ایک انڈ میں ہم لوگوں کو بھی ڈھونڈ لے گا یار ارے ارے ارمان بھائی ہے ارے امان بھائی یہ تو چھوٹا ایسے ہائٹ کا ایمان بھائی ہے کہیں پر بھی گو جاتا یار یہی تو بھائی مسئلہ ہے مجھ کو بھی ارے امان بھائی یہ کہاں پر جا رہا ہے یار ارے گائیس یہ دیکھو کتنی زیادہ خسرناک جگہ سے ہو کر جا رہا ہے اس کو لگ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی چھپا ہے لیکن گائیس یہاں پر تو کوئی بھی نہیں چھپا ویسے گائیس میں تم لوگوں کو بتاؤں اگر کسی کو بھی یہ جگہ ملتی نہ تو بھائی وہ لازمی یہاں پر چھپتا لیکن گائیس یہاں پر تھینوس نوپیتا کو نظر آ چکا ہے اور نوپیتا نے مار دیا تھینوس کو ارے امان بھائی ہے تھینوس بھی دیکھو کان پر آ یار ارے یار یہ دیکھو گائیس کہاں پر جا گے اس نے تھینوس کو ڈھونڈا ہے ارے ارے امان بھائی کب سے بھاگ رہی تو امان بھائی جب تک آگے اس نے بریک نہ ماری نہ یہ تو سب کو ڈھونڈ لے گا یار ارے امان بھائی یہ واپس میری طرف آ رہی ارے سنچن اگر یہ واپس تیری طرف آ رہا تو بہت زیادہ چانس ہے کہ اس دفعہ یہ اوپر کی طرف دیکھے گا یار ارے امان بھائی آپ میں کیا کروں سنچن بھائی اب تو کیا ہی کا سکتا تو بس ویٹ کر کیا پتہ تجھے نہ دیکھے یار ارے سنچن ابھی تو ویٹ کر بس یار ارے امان بھائی یہ بلکل میری نیچے کھڑا ہے یار ارے مجھ کو دیکھ لیا کہ اس نے امان بھائی میرے پر بندوق نکال لیا ارے امان بھائی مجھے کرنٹ مار دیس نہیں اوکے تو گائی جی دیکھو سنچن نیچے گر چکا اور ہمارا سنچن بھی مر گیا یار ارے امان بھائی میں دوریمون کو بہت شکایت لگاؤں گا اس نوبیتہ کی یار ارے امان بھائی میں جیان کو پیسے دوں گا تاکہ اس نوبیتہ کو مارے وہ ارے امان بھائی یہ تو میری طرف آ رہا یار ارے نہیں پیسے دوں گا یار ارے بھائی مجھے ماف کر دے ارے بھائی صاحب واقع میں ہی تیری طرف آ رہا جی دیکھو لوگوں کو دھکے دے کر ارے امان بے لوگوں کو دھکے ہی نہیں دے رہا بین غصوں کو بھگا رہو ڈفائی تفکی رہو اینے دیکھو امان بتل بھی نکالی ہے ایک بندی نے یار ابے اس نے کیا پسٹل نکالی ہے یار ارے امان بھائی یہ دیکھو اس نے پسٹل تو نکالی لیکن امان بھائی ایسا اس کو کرنٹ مارا ہے اس نے ارہuir آیاں میراں یار امان بہ دیکھو کام کام کے مر گیا اس کو کس نے کہا تھا بھائی نوبیتا کے ساتھ بندگ نکال کے سب کو مار دیا اور اوپر سے مسکرر ہے رہا یاинуان بھائی اس نے میرے سنچین بھائی ایک تو مات دیا ہے ارے ہاں یا پنچے تیرے سنچین کو تو اس نے مار دیا لیکن یا اب یہ میرے کیا سی حل کی طرف یا حل یہی پہ چھپا تھا نا ارے ہاں یا رمان بے حل یہی پہ چھپا تھا یا ارے گائز یہ حل کو بھی اس نے کرنڈ مار دیا اور حل بھی یہاں پر ہو چکا ہے ایکسپائر ارے مان بے آپ میری طرف کیوں آیا یا ارے یا چوب ہم ساتھ چھپیں گے یا کیونکہ یا یہ بلکل وہاں پر آ چکا تھا جہاں پر میں چھپا تھا اس لئے بھائی مو یہ جگہ چینج کرنی پڑی چوب پلیز مجھے اپنے ساتھ چھپا لے یا ارے یا رمان بے کچھ بھی آپ کے لئے کچھ بھی یا رمان بے آپ بے شک ادھر چھپو یا ارے یا تھینکیو چوب لیکن امان بے آپ نے یہ بندوق کیوں نکال لیا یا ارے چوب تجھے کیا لگتا ہے کہ نوپیتہ ہم لوگوں کو مارنے کے لئے آئے گا ہم ڈوریمون کو لے کر آ کے اس نوپیتہ کو سیدھا کر دیں گے ارے ٹھیک ہے مان بے نوپیتہ کو سبق ضرور سکھیں گے یا لیکن امان بے مارنا نہیں یا ارے نئے نہیں بھائی نوپیتہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بچارہ گلتیاں کرتا ہے یا ہم اس کو ماریں گے نہیں بس صرف اور صرف اس کو سبق سکھیں گے تاکہ یا وہ نیکس ٹائم یہ گلتی مت کریں ارے امان بے یہ تو ہماری طرف آ رہا ہے ارے چوپ واقعی یا یہ تو ہماری طرف آ رہا ہے ارے امان بے کنٹرول کنٹرول یا امان بے گولی ماں چلانا یا ارے نہیں ابھی نہیں چلاؤں گا اگر اس نے تجھے کچھ کیا یا مجھے کچھ کہتا بھی میں ماروں گا ورنہ بھائی میں اس کو معاف کر دوں گا میں اس کو بلکل بھی مارنا نہیں چاہتا ارے امان بے مار دو اس کو ارے یا نہیں نہیں یا یہ چھوٹا سا بچہ ہے گائز اور یہ بچارہ ابھی تو کھیل کود کے موڈ میں ہے لیکن اس کو کیا پتا کہ یہ اور کو کتنی زیادہ تکلیف دے رہا ہے ارے امان بے یہ ہر دفعہ ڈوری مانگی گے جے کر ساں یہی کرتا ہے یا اس کو مارے ارے نہیں یا بھائی پنچین میں اس پہ گولی تب ہی چلاوں گا صرف اس بے ہوش کرنے کے لیے ارے امان بے اس نے مجھ کو مار دیئے ارے بھائی صاحب اس نے سنچین کو مارا ارے بھائی صاحب اس نے بندوق نکال کے مارا ارے امان بے یہ تو دیکھو گلت کیا ہے ارے امان بے کرنٹ ماننا چاہتا ہے لیکن ارے بھائی اس نے سنچین پہ گولی چلائی ہے ارے یا یہ اس نے کیوں کیا بھائی ارے امان بے اب آپ کیا کرو گا آپ مجھے بتاؤ ارے امان بے میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا ارے امان بے یہ آئرن مین کی طرف جا رہا اس نے آئرن مین کو بھی دیکھ لیا اور گائز آئرن مین کو اس نے مار دیا کرنٹ ارے امان بے دیکھو یا آئرن مین کو بھی اس نے مار دیا امان بے اس کو کوئی تو روکے یا ارے میں کیسے روکوں بھائی اس کے بعد ابھی بہت پاورز ہے کیوں کہ اس کے پاس ڈوری مون کے گیچٹس ہیں یا ارے امان بے تو اب ہماری طرف آ رہا ہے میرے خیال امان بے اس نے ہم کو دیکھ لیا یا ارے واقعی چوب مجھے بھی لگتا کہ اس نے ہم کو دیکھ لیا اوکے 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 آرے یا یہ اوپر آ چکا ہے آرے بھائی نوپیتہ بات سن لے میری آ کر گولی تنہیں چلا ہے تو میں چھوڑوں گا نہیں تجھے نوپیتہ مجھے مجبور مت کر اگر نوپیتہ تنہیں گولی چلا ہے تو بھائی دیکھ لیں میرے پاس بندوق ہے میں بھی گولی چلا دوں گا ارے ہاں نوپیتہ ہم بھی ماریں گے تر کو یار ارے بھائی صاحب چوب کو کرنٹ مان دی اس نے بھائی اب تو میں نہیں چھوڑوں گا اس کو جتنا میں نے برداشت کیا نوپیتہ تو نے اتنا ہی مجھے گسہ دلایا اور یہ لے اب گائیس نوپیتہ بہہوش ہو چکا ہے میں چلتا ہوں ڈوری مون کو بلانے کے لیے آرے یار میں تو یہاں سے نیچے گر چکا ہوں اور مجھے سنچین پینچین اور چوب کو بھی ہسپیٹل لے کے جانا پڑے گا اس نوپیتہ کے کھیل کوت میں کتنوں کا نقصان ہو گیا ہم ملتے کا اس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے باب بائی